میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا بھکرم بحر خان کے مدینہ فکر اسلامی کو دگر علوم پر ایک کچھ یوں بھی امتیاز حاصل ہے کہ سب سے اشرف اور سب سے عالی علم علم قرآن ہی ہے قرآن کا سیکھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا اور اس کے بعد جس علم کا مرتبہ آتا ہے وہ علم حدیث ہے لیکن فکر اسلامی الگ سے کوئی علم نہیں قرآن اور حدیث کا نچوڑ اور مجموعہ ہے تیرہ کے قریب صحابہ کے نام کی نمائے گئے ہیں جو علم فقہ اور اجتحاد میں نمائے تھے دیگر صحابہ ان کی طرح مراجعت کرتے اور یہ صحابہ قرآن پاتے اس کے ذریعے نہ پاتے حدیث رسول کے ذریعے حدیث رسول بھی نہ پاتے تو اپنے اجتحاد کے ذریعے مسائل لوگوں تک بیان کرتے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے مومن کی فراست سے بچو کہ مومن کی جو فراست ہے اس کا عالم یہ ہے یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اللہ تعالی جس سے چاہے کام لے تو آپ نے نہ صرف یہ کہ جو اس زمانے کے مسائل تھے وہ اکٹھے کیے بلکہ مسائل فرض کیے گئے اگر کسی کے ساتھ یوں پیش آئے تو کیا حکم کسی کے ساتھ یہ وقوعہ ہو جائے تو کیا حکم کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے تو کیا حکم علم افترادی مسائل تقدیری اسی چیز کا نام ہے آپ جانتے تھے کہ بعد میں علمی انہتاعت بڑھے گا علمی جو پستی ہے وہ بڑھے گی آج یہ اصحابِ علم اصحابِ فن یہ محدثین جمع ہیں علمِ قرآن کا زیادہ علم لکھنے والے جمع ہیں لغت کا زیادہ علم لکھنے والے جمع ہیں قرآن کی لوگ زیادہ قریب ہیں تو آج آنے والے لوگوں کے لیے جو انہیں مسائل درپیش ہو سکتے ہیں وہ بیان کر دیے جائیں بلٹ بینک آج قائم ہوا ہے دودھ کے جو بینک ہیں وہ آج قائم ہوئے ہیں لیکن اس کے مسائل امامِ عظم ابو حنیفہ بیان کر گئے بیان کر گئے کہ عورت کا دودھ ہے یہ مال نہیں ہے اور انسانی شرف اور انسانی عزت کی وجہ سے انسان کے کسی بھی جزو کو بیچا نہیں جا سکتا بتائیے کون بیچتا ہوگا اُس زمانے میں امامِ عظم کی فراست تھی ان کی نگاہ تھی کہ جو مسائل آئندہ درپیش ہونے والے تھے وہ بھی یہ بیان کر کے چلے گئے چوتھا دور جو فق کی تتویج اشاعت علمِ فق کے جو ارتقاء کا دور ہے چوتھا دور یہ وہ دور ہے جہاں علمِ فق کی باقاعدہ تدوین ہوئی ہے امام بخاری رحمت اللہ جو امامِ عظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آٹھ ہمیں واسطے سے امامِ عظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے خود کوئی کام نہیں کیا انہوں نے ایک کام کیا کہ سرکارِ جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکٹھی کی ابواب بنائے اور کتابِ صورت میں جمع کر دیا امامِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا کام کیا قرآن کو سامنے رکھا حدیث کو سامنے رکھا جو مسائل بیئنے ہی موجود تھے انہیں جمع کر دیا اور جو بیئنے ہی موجود نہیں تھے انہیں استمباد کے ذریعے استدلال کے ذریعے پھر مسائلِ تقدیری اور افتراضی کے ذریعے اکٹھا کر دیا تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کا فائدہ ہو سکے یوں علمِ فقہ کی باقاعدہ تدوین کی گئی پھر امام مالک کا زمانہ آتا ہے اور خود امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے امام مالک کی بھی شاگردگی افتیار کی اور اہلِ حجاز کا جو علم تھا حرمین طیبین میں جو صحابہ تھے ان کا جو علم تھا امام محمد نے وہ علم امام مالک کے ذریعے سیکھا اور آپ کی موتہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ محدیس تھے اس کے بعد امام شافی آتے ہیں جو کہ امام محمد کے شاگرد ہیں وہ اپنے اصول و ضوابط پر مسائل کو یکجہ کرتے ہیں ان مسائل کو امام عظم کے اس سلوک پر اپنے موقف کے مطابق جمع کرتے ہیں امام شافی کی زندگی میں کئی رنگ آتے ہیں آپ نے بنائے میں پڑا ہوگا اس مسئلے میں امام شافی کے دو اقوال ہیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کتابوں میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ میں بھی رہے اولین آپ نے علم مدینہ منورہ میں رہ کر حاصل کیا حرمین طیبین میں رہ کر حاصل کیا پھر آپ بغداد تشریف لے آئے امام عظم کے تلامیزہ سے آپ نے اقتصاب فیض کیا اور پھر جب آپ کے علم کا جو پودا ہے یہ قداور درخت بن گیا پھر آپ نے لکھنا شروع کیا مسائل ترتیب دینا شروع کیے اور وہ جو کتابیں تھیں وہ لوگوں کو املا کروانا شروع کی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی دوران آپ کے شاگرد بنے اور امام احمد بن حنبل نے آپ کے کتابوں کو عام کیا اس کے بعد امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تیسرا دور آتا ہے پہلا دور وہ جو حرمین طیبین میں گزرا دوسرا دور وہ جو عراق میں گزرا تیسرا دور آتا ہے کہ آپ مصر تشریف لے جاتے ہیں علم کے دنیا میں ترقی اضافہ اور نظر و فکر میں غصت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے برکتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں مصر پہنچ کر آپ نے اپنی کتابوں پر نظر سانی کی اور ان کو اثر نو مرتب کیا تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافی کے دو اقوال ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب جو آپ نے املہ کروائی بغداد میں عراق میں اس میں کچھ اور لکھا تھا لیکن جب مصر میں تشریف لے آئے اسی کتاب کا جب املہ کروایا نظر سانی کی اس میں کچھ اور لکھا تھا تو یوں دو اقوال ترتیب پاتے ہیں تو اس میں دوسرا قولی راجے ہوتا ہے پہلے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے شوافع کے مذہب میں پھر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں اور فقہ حملی کی بنیاد پڑتی ہے تو یہ جو چوتھا دور ہے مذاہبِ عربہ کی تدوین کا دور ہے اس چوتھے دور کے اندر جو علمِ فقہ کی بنیاد تھی وہ مکمل ہو چکی اور اب جو اس پر مزید کام ہونا تھا وہ باد والوں نے کیا اس کے بعد پانچ با دور آتا ہے جس میں امامِ عاظم نہیں ہیں امامِ عاظم کے تلامزہ نہیں ہیں دنیا سے پردہ کر گئے ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں پانچویں صدی سے لے کر ساتویں صدی تک ساتویں اور آٹھویں کے قریب قریب تک جو دور آیا اب مذاہبِ عربہ سے نکل کر آ جائیں فقہِ حنفی پر اس میں فقہِ حنفی کی جو ارتکائی منزلیں تھی پہلے تک بنیاد پڑی تدوین ہوئی باقیدہ علمِ فقہ مدون ہوا اور اب جب جو اس میں ارتکا آنا تھا وہ ارتکا اس پانچویں دور کے اندر آیا ہے جس میں مجتہد فی المسائل اصحابِ تخریج اصحابِ تمجیز یہ جو فقہ کے گروہ تھے یہ سامنے آئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ فقہ کے جو طبقات ہیں وہ سات طرح کے ہیں سب سے پہلے مجتہدِ مطلق ہے مجتہد فی شراب جیسے آئیمہِ اربع امامِ آزم بنیفا امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل یہ جو چار آئیمہ ہیں مجتہد فی شراب ہیں جو دوسرا طبقہ ہے مجتہد فی المذہب جیسا کہ امامِ آزم کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیسا طبقہ ہے مجتہد فی المسائل جیسا کہ امام خصاف امام شمس العیمہ حلوانی شمس العیمہ سرقسی چوتھا طبقہ اصحابِ تخریج جیسا کہ امام رازی امام ابو بکر جساس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانچوہ طبقہ اصحابِ ترجیح جیسا کہ امام قدوری صاحبِ ہدایہ اور چھٹا طبقہ اصحابِ تمجیز جیسا کہ صاحبِ کنگ صاحبِ مختار صاحبِ وقایہ جو اصحابِ متون ہیں یہ اس طبقے میں شامل ہیں اور جو ساتوہ طبقہ ہے جس میں میں اور آپ ہیں چلے میں اس طبقے کو ذرا کھول کر بیان کرتا ہوں کہ یہ جو پانچوہ دور ہے امامِ آزم ابو عنیفہ کے تلامیزہ کے بعد کا دور اس کو سمجھنے سے پہلے جو چوتھی صدی کے فقہہ ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے کہ چوتھی صدی میں کون کون سے فقہِ آناف تھے جو سامنے آئے اس میں امام تحاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا شمار بعض نے دوسرے طبقے میں مشتہد فی المذہب اور بعض نے تیسرے طبقے میں مشتہد فی المسائل میں شمار کیا ہے راجہ یہی ہے کہ مشتہد فی المسائل تھے امام ابو بکر سقاف بلقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چوتھی سن ہجری ہے امامِ آزم کے بعد کا دور ہے امام ماتوریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پتا ہوگا کہ اہلِ سنت والجماعت کے دو گروہ ہیں ایک ماتوریدی اور ایک اشاری دونوں ہی حق ہیں دونوں ہی درست ہیں اور جو اہناف ہیں یہ ماتوریدی کہلاتے ہیں تو یہ امام ماتوریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چوتھے سن ہجری سے ان کا تعلق ہے امام حاکم شہید امام محمد کی جو ظاہر ہی روایہ تھی سیرِ صغیر سیرِ قبیر زیادات جامع صغیر جامع قبیر مبسوط جو چھے کتابیں تھیں امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان میں تنقیح کی جو مسائل مقرر تھے انہیں الگ کیا اور جو مجموعہ تیار ہوا اس کا نام کافی رکھا یہ امام حاکم یہ ارتقاء ہے فقہ حنفی کا کہ امام محمد کی چھے کتابیں ہیں جناب بعد میں آنے والے کیا کام کر رہے ہیں اس میں مزید بہتری لا رہے ہیں جو مسائل دبل آگئے مقرر آگئے ان کے حضب کے بعد ایک مجموعہ تیار ہوا فقہی سرگرمی ہے خدمت دین ہے یہ خدمت دین حصے میں آئی امام حاکم شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کے بعد امام ابو حلسن کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قوائد ایک فکر میں اولین رسالہ جس نے لکھا ہے وہ امام کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام ہندوانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ابو حنیفہ صغیر کے لکب سے جانے جاتے ہیں ان کی ایسی عقل تھی اور ایسی فقاحت تھی کہ لوگ انہیں ابو حنیفہ صغیر کہا کرتے تھے پھر امام جساس رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحبِ احکامِ قرآن یہ امام کرخی کے شاگرد ہیں یہ بھی چوتی سنہ عجری کے ہیں پھر فقی ابو لیس سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی کتاب خزانت الفق اور تفصیرِ سمرکندی پائے جاتی ہے چوتی سنہ عجری کے ہیں فقی حجور جانی ان کا شمار اصحابِ تخریج میں ہوتا ہے اور یہ امام قدوری کے استاد ہیں یہ چوتی سنہ عجری کے فقہاں ہیں اور میں نے ارث کیا کہ فق کا جو اگلا دور ہے پانچوہ دور یہ پانچوی سنہ عجری سے شروع ہوتا ہے پانچوی سنہ عجری کے فقہاں امام قدوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کا شمار اصحابِ تخریج میں کیا جاتا ہے علامہ احمد ناطفی جن کی کتاب احکامِ ناطفی بڑی مشور و معروف ہے اور کلمی نسکوں کے ساتھ ہمارے علاقوں میں بھی پائے جاتی ہے شمس الائمہ حلوانی مشتحد فلمسائل ہیں امام اسمجابی امام بزدوی جو کہ فقی ہیں محدث ہیں متقلم ہیں یہ پانچوی سنہ عجری کے ہیں امام شمس الائمہ صحصی صاحبِ مبسوط امام حاکم شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ظاہر روایہ کو جس کتابی صورت میں جمع کیا تھا اس کا نام تک کافی کفایت کرنے والی چھے کی وجہے ایک کتاب امام صحصی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کافی کی شرعہ لکھی مبسوط جو کہ بے مثال کتاب ہے اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ دیگر فقی کتابوں کے مقابلے میں اس میں آحادیث بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ایک فقی پسمندر جو ہے وہ بھی زیادہ پائے جاتا ہے سولہ جلدیں ہیں لیکن بتیس والیوم میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کے بعد چھٹی سنی اجری آتی ہے چھٹی سنی اجری کے اندر مزید علم فق پر کام ہوتا ہے صدر الشہید عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور صاحبِ ہدایہ کے استاد ہیں اور ایک کتاب ہے محیطِ برحانی تقریباً پچیس جلدوں میں چھپی ہے یہ کتاب جس نے یہ کتاب لکھی ہے محیطِ برحانی یہ اس کے چچا ہیں صدر الشہید ان کا لقبِ حسام الدین یہ چھٹی سنی اجری کے پھر ہیں صدر الشہید احمد بن عبدالعزیز ان کا لقبِ تاج الدین یہ بھی صاحبِ ہدایہ کے استاد ہیں اور محیطِ برحانی کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے والد ہیں اور اس کے بعد جو محیطِ برحانی کے مصنف ہیں احمد بن عبدالعزیز کے لڑکے ان کا نام ہے محمود بن احمد بن عبدالعزیز ان کا شمار فقہاں نے طبقہِ سالسہ میں کیا ہے یعنی صاحبِ محیطِ برحانی جو ہیں یہ اتنے بڑے فقی ہیں کہ ان کا شمار طبقہِ سالسہ میں کیا گیا ہے اور ان کی محیطِ برحانی پچیس جلدوں پر مشتمل کتاب فتاوہِ عالمگیری کا سب سے بڑا ماخذ تین چار کتابیں ایسی ہیں فتاوہِ عالمگیری کی فتاوہِ عالمگیری میں جس کے زیادہ حوالے موجود ہیں اس میں ایک محیط سرخصی ہے ایک مبسوط سرخصی ہے شمسِ الْآئِمَّا سرخصی رحمتاللہِ اطلالہ کی کتاب ہے اور جو محیط سرخصی ہے وہ امام رضی الدین سرخصی کی کتاب ہے یہ دونوں فقی الگ الگ ہیں اگرچہ ان دونوں کے نام کے ساتھ سرخصی یا سرخصی لگا جاتا ہے لیکن محیط اور مبسوط دونوں کے مصنف الگ ہیں اور دونوں ہی آلہ درجے کی کتابیں ہیں تو فتاوہ ہندیہ میں فتاوہ عالمگیری میں یا تو حوالے ہوتے ہیں محیط کے یا حوالے ہوتے ہیں مبسوط کے یا حوالے ہوتے ہیں محیطِ برحانی کے یا پھر چوتھے درجے پر وہ کتابیں آتی ہیں جن سے وہ چند مسائل لیتے ہیں کچھ کسی کتاب سے کچھ کسی کتاب سے لیکن یہ تین وہ بڑی کتابیں ہیں جن سے انہوں نے زیادہ مواد لیا ہے اندازہ لگائیے کہ ان فقاہ کی فقاہت کا کیا عالم ہوگا اسی طریقے سے امام ابو بکر قاسانی صاحبِ بدائیو سنائے کہتے ہیں کہ علمِ فق کی دنیا میں بدائیو سنائے جیسی کتاب نہیں لکھی گئی ہدایہ کی اپنی خاصیت ہے کہ اگر کوئی علمِ فق کو دلائل کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے اور شوافے اور مالکیہ اور ہنابلہ کے اختلاف کے پس منظر میں سمجھنا چاہتا ہے تو ہدایہ اور خط القدیر سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں لیکن اگر کوئی ضبط حسر اور تقسیم کے اعتبار سے جامعیت دیکھنا چاہتا ہے تو بدائیو سنائے سے بڑھ کر کوئی کتاب فقہِ حنفی میں نہیں لکھی گئی کہ ساتویں سنِ حجری تک فقہِ حنفی کے بنیادی جو متون ہیں یہ تیار ہو گئے انہیں کو پڑھنا پڑھانا داقلِ درس بنانا انہیں کی نشر و اشاعت ہوتی رہی اور یہ وہ دور تھا کہ جو دوسرا مضبوط ترین دور ثابت ہوا اس کے بعد چھٹا دور آتا ہے جس میں شروعات لکھی گئیں کنز کی متعدد شروعات ہدایہ کی متعدد شروعات خدوری کی متعدد شروعات شروعات کا زمانہ آیا علماء نے ان مسائل کو آگے بیان کیا اس کی تشریح کی توضیح کی دلائل دیئے تائیدے پیش کی نظائر پیش کی یہ وہ دور آتا ہے فقہِ حنفی کا جو پودا تھا مزید پھلتا پھیلتا ہے اور لوگوں کی جو پیاس ہے وہ بجاتا ہے متلاشیانِ علم کہ روح اور جسم کو سہراب کرتا ہے اس کے بعد ساتمہ دور آتا ہے ساتمہ جو دور ہے یہ ساتمی صدی سے لے کر گیارویں صدی تک محیط ہے ساتمی صدی سے لے کر گیارویں صدی تک اکثر شروعات جس میں فتو القدیر ہو بحر الرائق ہو طبیجنال حقائق ہو نہایہ ہو کفایہ ہو انہایہ ہو اکثر جو مستنع شروعات ہیں وہ اس ساتمہ دور میں لکھی گئی ہیں اس کے بعد فقہ آٹھنا دور آتا ہے آٹھوے دور کے اندر تیروی اور چودوی صدی وہ صدی جس میں فتنیں زیادہ نکلے ہیں وہ فتنیں جن کے اثرات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں جس وقت کے فقہا کے سامنے جو اہداف تھے جو مقاسد تھے وہ وسی ہو گئے تھے تیروی صدی کا اگر ذکر کیا جائے تو اس تیروی صدی پر فقہ حنفیق کا سپہ سالار بن کر جس نے قیادت کی وہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالیٰ اور چودوی صدی کے اندر فقہ حنفیق کا سپہ سالار بن کر جس نے سیادت اور قیادت کی وہ آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نحو آٹھ ادوار فقہ حنفیق کے ارتقاء ترقی فیلاو غصت کے مختلف ادوار آٹھ ادوار بیان کیے اور نمہ جو دور ہے یہ ہمارے اثر حاضر کا دور ہے اس میں ہر ہر دور پر مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے فقہ کا منحج کیا تھا وہ مسائل کس طرح بیان کیا کرتے تھے کیا احتیاطیں ہوتی تھیں کیا اصول ہوتے تھے کیا ضوابط ہوتے تھے اس کے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے کتاب پڑھی جس کا موضوع تھا علماء بلخ اور ماں وراؤن نہر کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنے دور میں کیا فتاوہ دیئے کسی نے تحقیق کی اور ایک پورے موضوع پر دو جلزوں میں کتاب لکھی اور عراق پر جب پچھلی گورنمنٹ کی حملے سے پہلے اس وقت یونیورستی سے یہ مقالہ اس کا پاس ہوا ماجستر کا یہ مقالہ تھا غالباً اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے بہت کچھ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہمیں اپنے اقابرین سے ملا ہے اور ہماری خاصیت ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اقابر سے جڑے رہنا چاہتے ہیں ان کا دامن ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے تو ان سے جڑے رہنے کے لیے ان کے دامن سے وابستہ رہنے کے لیے ان کا منحج ان کی صیرت ان کے احوال ان کے کام کو جاننا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے تو امید ہے اب تک میں نے جو گفتگو کی اس گفتگو کی روشنی میں اگر صائبِ ہدایہ اصحابِ تخریج کا ذکر کریں تو آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی اگر وہ امام کرخی کا ذکر کریں آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی فکحی پسمندر کا معاملہ ہو مذاہبِ عربہ کیوں پیدا ہوئے اس کا معاملہ ہو اختلافِ صاحبہ کی کیا حیثیت ہے اس کا معاملہ ہو اس سارے پسمندر کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے لیے سیکھنا سمجھنا قدرِ آسان ہو گیا ہوگا اب آتا ہوں میں اپنے بیان کے دوسرے حصے کی جانے دورِ حاضر کی طرف لیکن دورِ حاضر کے تمام فکحی آوال کے طرف نہیں یہ ایک مستقل موضوع ہے ہم جو علمِ فکح پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں اس میں ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے کہ ہم جو درسِ نظامی کر رہے ہیں ہمارے علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنی ہی اصلاح کرنی ہے بلکہ ہم نے اتنا علم سیکھنا ہے کہ ہم ایک شہر کے لیے ایک بلد کے لیے ایک علاقے کے لیے اس کی جو دینی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر سکیں اور یہ تمام چیزیں پوری کرنے کے لیے علمِ فکح سیکھنا ہوگا ہمارے اہداف اور مقاصد کی جو منزل ہے وہ ہے اپنی اصلاح اور امتِ مسلمہ کی اصلاح یہ ہمارے تمام اعداف اور مقاصد کی منزل ہے دنیا کا کوئی بھی کام ہو آپ اس کام کو بغیر مقصد کے کر رہے ہیں تو پھر اس کام کو لا یعنی کام کہتے ہیں اہلِ اقل اور حکیم اور دانہ لوگوں نے یہ بات کہی جو آدمی بے مقصد کوئی کام کرتا ہے وہ بے اقل ہوتا ہے ہم جو علمِ فکح پڑھ رہے ہیں بحسیتِ طالبِ علم ہمارے کیا مقاصد ہونے چاہیے اور جو اساتذہ سن رہے ہیں وہ اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ آیا طلبہ کو وہ مقاصد دیے جا رہے ہیں یا نہیں کیا طلبہ ان مقاصد کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں تو ان دونوں ذاویوں سے استاد اپنے ذاویے سے اور شاگرد اپنے ذاویے سے ان مقاصد کو سنیں دیکھئے علمِ فکح پر طالبِ علموں کی جارہ داری نہیں ہے ہر مسلمان نے سیکھنا ہے جو زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہے اس نے بقدرِ ضرورت اپنے شعبے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس چیز سے اس کا تعلق ہے اتنا اتنے علمِ فکح سیکھنا ہے وہ بہارِ شریعت سے سیکھے فتاوہ رضویہ سے سیکھے وہ سنی بہشتی زیور سے سیکھے وہ فتاوہ فقیہ ملت سے سیکھے وہ نزات القارع سے سیکھے وہ علماءِ اہلِ سنت سے سوال پوچھ پوچھ کر سیکھے اس نے پوچھنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے لیکن چونکہ ہم درجہِ ضرورت کی حد تک نہیں بلکہ درجہِ کفایت کی حد تک علم سیکھ رہے ہیں ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے جو طلبہِ فکح ہیں ان کو تین حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ ہے مبتدی حضرات مبتدی میں وہ طلبہ ہیں جو نور لیزہ قدوری شریف یا کمزود دقائق پڑھ رہے ہیں ان کا شمار مبتدی طلبہ میں ہوتا ہے ان طلبہ کو خواب نور لیزہ پڑھنا ہو قدوری پڑھنا ہو یا کمزود دقائق پڑھتے ہوں اپنے سامنے کیا مقاصد رکھنے چاہیے اور کس طریقے سے پڑھنا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک طالبِ علم بھی فی الوقت یا آئندہ آنے والے احوال کے لیے فرض علم سیکھنے سے بے نیاز نہیں آپ آج طالبِ علم ہیں کل آپ ملازم ہوں گے آج آپ غیر شادی شدہ ہیں کل آپ شادی شدہ ہوں گے آج آپ زندگی کے عملی حصوں سے دور ہیں کل آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوگا علم سیکھنے کا پہلا مقصد اس مرحلے پر بھی یہ ہوگا کہ وہ مسائل جن سے ہمارا واسطہ آج ہے یا کل پڑھنا ہے ہم ان کو درجہ ضرورت تک سیکھیں اور پھر درجہ کفایت تک بھی سیکھنے کی کوشش کریں تو یہ کب ہوگا جب آپ تمام مسائل کو یاد کریں گے آپ علمے ہیں نماز کے حکام پڑھائے جا رہی ہے آپ اس کو یاد کریں آپ نور العزہ پڑھ رہے ہیں اس میں جتنے ابواب ہیں صلاح سوم زکاة حج اس کو آپ یاد کریں دیکھئے ایک ہشاری ہوتی ہے ایک دیڑھ ہشاری ہوتی ہے دونوں میں فرق ہے کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہشاری سے کام لیتا ہے دیڑھ ہشاری سے کام لینے والا کامیاب نہیں ہوتا جب تک آپ اشیاء کو ان کے مراتب میں نہیں رکھیں گے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے نور لیزہ شروع ہوئی ٹھیک اور آپ فتل قدیر کھول کر بیٹھ گئے کہ جی میں نے نور لیزہ کے ساتھ فتل قدیر پڑھنی ہے میں امام بننا جاتا ہوں فکہ تو یہ فتل قدیر پڑھنے کا وقت نہیں ہے یہ وقت ہے نفس مسئلہ جو آپ نے سنا ہی نہیں آج تک نہ ہمارے ماں باپ نے سنا نہ ہمارے گھر میں ہمیں سکھایا گیا اللہ تعالیٰ عمر درازی بالخیر عطا فرمائے ہمارے پیرو مرشد کو جن کی نگاہ کی برکتوں سے جن کی عملی کوششوں سے یہ دعوت اسلامی کا پودا جو ہے وجود میں آیا علم کا شوق بڑھا ہم علم سیکھنے آگئے ہم نے علم سیکھا اب بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھا رہے ہیں تو نفس مسائل سیکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہار شریعت کھولتے ہیں کھول کر رکھ دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی تو نفس مسئلہ سیکھنا دیکھئے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے کام کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں ایسوں کو سست اور قاہل کہا جاتا ہے چھوٹا سا کام ہے اتنا بڑا تصور کر لیں گے اپنے ذہن میں کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا یہ بھی ناکام لوگ ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو بہت بڑے کام کو بھی بہت آسان سمجھ لیتے ہیں یہ بھی ناکام لوگ ہوتے ہیں انہیں بے وقوف کہا جاتا ہے اگر آپ نورالیزہ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس کے ایک ایک مسئلے کی اہمیت ہے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے کلاس میں بتائی جانے والی ایک ایک وضاحت زندگی میں قدم قدم پر آپ کا ساتھ دے گی اگر آپ مرتبے کی چیز کو اپنے حصے پر نہ رکھیں تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس جو مرتبی طلبہ ہیں ان کا کام ہے نفس مسائل کو جاننا بحث دلائل اختلاف مذاہب یہ بات کی چیزیں ہیں پہلی چیز ہے مسائل کو نفس مسائل کا جاننا ادراک علم آگاہی باخبری ایک مسئلے پر آپ دس کتابیں پڑھ لیں لیکن پچاس مسائلوں سے آپ ناواقف ہیں ایک مسئلے پر دس کتابیں پڑھ لیں لیکن پچاس مسائل سے آپ ناواقف ہیں آپ جاہل کے جاہل رہے بے علم رہے علم سے کورے رہے تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے مفتدی طلبہ کے لیے خور نور العزہ پڑھ رہے ہوں آپ کو پتا ہے کہ نور العزہ صرف عبادات کا احاطہ کرتی ہے قدوری کے اندر ہم عبادات کے چپٹروں کو چھوڑ دیتے ہیں معاملات مناقحات دعویہ حدود ورثہ جو بقیہ فکھی ابواب ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو ہر باب ایک نئی دنیا ہے ہر باب ایک نئی دنیا ہے پہلے اس دنیا میں جاننا ہوتا ہے مثال کے طور پر قدوری آپ پڑھ رہے ہیں کتاب و شرکت شروع ہو گیا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب و شرکت قدوری واحد کتاب ہے جس میں پڑھایا جاتا ہے پوری درس اندابی میں ہدایہ میں یہ باب شاید نہیں ہے تو اب شرکت ایک نئی دنیا ہے اب آپ نئی نئی استلحات آئیں گے نئے نئے الفاظ آئیں گے شرکت اینال مفاوضہ تین قسمیں شرکت بالمال بالاموال جناب شریف وکیل کفیل نہ جانے کیا کیا الفاظ سکھنے کو ملیں گے تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے جو چیز سکھائے جا رہی ہیں اس کو سمجھنا اور نفس مسائل تک محدود رہنا نفس مسائل تک جب آپ نے سبق یاد کر لیا ذہن نشین ہو گیا تو پھر ان باتوں کی طرف توجہ دیں جو اس کی وضاحت کرنے والی ہیں اپنے سوالات لکھ لیں دوسرے دن استاد سے پوچھ لیں ایک بڑی تعداد ہے طلبہ کی ایک بڑی تعداد سبق یاد نہیں کرے گی کلاس میں بیٹھے گی استاد مسائل بیان کر رہا ہے تو بھئی علم ایک بابرکت چیز ہے علم اللہ کے نور کی ایک تجلی ہے علم سے ذہن خدسے ہیں سینے کشادہ ہوتے ہیں بلکہ علم غریبوں کو مالدار بنا دیتا ہے حضرت ابو حریرہ اللہ تعالیٰ نو ان کے حوال پڑے ہیں نا آپ نے اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے کہ کھانے کے وقت انتظار کیا کرتے تھے کہ کون انہیں ساتھ لے کر جائے اور اپنے گھر جا کر کھانا کھلائے کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بڑا لیتے کبھی کسی کے ساتھ بھیج دیتے کبھی کوئی صحابی ان کو لے جاتا جب یہ علم میں پختہ ہو گئے مسلم شجد کی حدیث ہے کہ یہ وہی ابو حریرہ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے صحابہ میں سب سے زیادہ لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے آؤ میرے گھر آؤ کھانا کھلاتا ہوں آؤ میرے گھر دعوت ہے علم کی برکتیں دیکھیں آم راہِ علم میں دین کے اندر تین چیزیں لازمے ملکوم ہیں علت قلت زلت علت پریشانیاں بیماریاں قلت مالی تشواریاں زلت سزا بھی ملتی ہے ڈانٹ بھی ملتی ہے کئی مواقع پر زلت کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے لیکن یہ لازمہ ملزوم ہیں لیکن اس کی جو سمرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کلاس میں بیٹھتے ہیں تو چونکہ علم دیا جا رہا ہے علم جب علم سینوں تک پہنچتا ہے ہمارے سینے کشادہ ہوتے ہیں ذہن پر جو پردے پڑے تھے وہ منکشف ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں پردے ذہن میں ایک نور پیدا ہوتا ہے بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں اڑتے ہیں ایک طلبہ کی بہت بڑی تعداد ہے کہ کلاس میں بیٹھ کر سوال پوچھنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے سبق سننے کا معاملہ ہو سب سے پیچھے ہیں ایک نئی چیز ہے نئے نئے بواب ہیں نئے نئے مسائل ہیں نئی نئی صلاحات ہیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں پوری درست نظامی کر لیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی بتائیے گا ذرا ہبا کس کو کہتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں ہبا اور صدقے میں کیا فرق ہے شرکت انان اور مفاوضہ میں کیا فرق ہے اچھا جناب یہ بتائیے گا کہ کس روزے سے کفارہ لازم آتا ہے اور کس سے نہیں آتا چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پڑھنے کے دوران دیگر مشاگل میں اپنا وقت برباد کیا جو ان کا مقصد اول تھا علم سیکھنا علم فق سیکھنا اپنی اصلاح کرنا دوسروں کے لیے اصلاح کا باعث مننا اس میں یہ ناکام بہے پہلے چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ جو بنیادی مسائل ہیں نفس مسئلہ کا یاد کرنا پھر ہر باب کا خلاصہ تیار کرنا بھئے آپ نے نور لیزہ پڑھی اس میں لکھا کے جناب پانے کی اتنی اقسام ہیں یا وضو اتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ آسان چیز نہیں ہے جب اس علم حاصل کرنے کے دوران ہم دن رات پڑھ رہے ہوتے ہیں حدیث بھی پڑھنی ہیں تفسیف بھی پڑھنی ہیں علم کلام بھی پڑھنا ہے سرف بھی پڑھنی ہے نوہ بھی پڑھنا ہے کثیر چیزیں ہمارے دماغ میں جا رہی ہوتی ہیں ہوتا یہ ہے کچھ حرثے کے بعد دوسری چیزیں بھول جاتی ہیں اگر ایک چیز کو پڑھتے وقت اچھی طرح یاد نہ کیا جائے کچھ حرثے کے بعد وہ بھول جائے گا بھولے تو گی آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کو کوئی چیز یاد کریں اور وہ بھولے نہ بھولنا زندگی کا حصہ ہے حافظے کی جو تعریف علماء نے بیان کی کہ اگر چیزوں پر پردہ کی ایک تصویر بن کر رہ جاتا تو یہ فطرت ہے یہ آسانی ہے کہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے پھر دب جاتی ہے ضرورت پڑھنے پر یاد آ جاتی ہے قرآن کی آیتیں جب غفاظ سے پوچھتے ہیں بات فورم بتا دیتے ہیں بات سوچنے پر بتا دیتے ہیں جس نے منزل بلکل ہی نہیں پڑی وہ سوچنے پر بھی نہیں بتا سکتا تو یاد کرنے کی اپنے فوائد ہوتے ہیں دوسرا محلہ یہ ہے شریعت جب آپ ساتھ پڑھیں گے بہار شریعت میں وہ مسائل ہیں جو نور لیزا میں نہیں تھے آپ نوٹ کر لیں کہ یہ مسائل نور لیزا میں نہیں ہے بہار شریعت میں ہیں جتنے بھی فقہ کی آپ سیرت پڑھیں ان تمام کی سیرت میں کتاب مشترک ملے گی کہ ان کو ایک نہ ایک مطن کی کتاب زبانی حفظ ہوا کرتی تھی جو جتنے زیادہ مسائل یاد کرتا تھا اتنا زیادہ بڑا فقی بنتا تھا نور لیزا پڑھ کر کوئی فقی نہیں بنتا لیکن نور لیزا وہ کتاب ہے جو فقی بننے کا اولین باعث بنتی ہے اگر آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھا ہے تو پھر آپ کے آگے کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے مجھے مسلم شریف میں درج کسی بزرگ کا یہ قول یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا لا يستطاع العلم براحت الجسمی جسم کو راحت دے کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا طالب ان کو ہمیشہ ٹیمشن رہنا پڑتا ہے کاغل اور کرم اس کے ہاتھ میں ہوں جہاں کہیں علم کی بات ملی دکھ لی میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا بھکرم بحر خان کے مدینہ ملغ بنوں سلطوں کا کاغل اور لا będę آپ کچھ کر Baum بھر خانification جسم پڑتا ہے صدی کا